بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سیٹ اپ ہے جس پہ ٹی آر اور گارڈر لگے ہوئے ہیں اور ہم ٹی آر اور گارڈر کو آپ کو رنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے ہمارے محترم یہ کاریگر صاحب کام کر رہے ہیں یہ آج آپ آپ کو ٹی آر اور گارڈر کو یعنی کس طرح سے نیچے سے کھڑ کے رنگ کر سکتے ہیں یہ ڈبا ہے اس میں پینٹ ہے پینٹ کو اچھی طرح سے مکس کریں جب وہ اچھی طرح مکس ہو جائے برج کے ساتھ اسے ایک ایک تھا اب ہم گارڈر کو رنگ کر رہے ہیں یہ ایک بیس بائی بیس کی شاپ ہے جو سنامہ شہر میں واقع ہے یہ ہم نے اس پہ ٹھیکے پہ کے کام دیا ہوا ہے جو ہم کنا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ گارڈر بھی رنگ ہو رہے ہیں اور ٹی آر بھی رنگ ہو رہے ہیں چھت پہ پہلے مستری صاحب نے ڈسٹمبر لگایا ہے اب یہ گارڈر کو رنگ کر رہے ہیں جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ایک ایک جھری کو مکمل پروپر طریقے سے رنگ کیا جا رہا ہے اور ایک ایک جگہ کو جس میں ٹی آر بھی ہو رہے ہیں اور گارڈر بھی ہو رہے ہیں اکثر دوست کہتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے لگانے سے پہلے رنگ کر دیں لیکن ابھی بھی آپ اسے رنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ لگانے سے پہلے یہ بیس بائی بیس کی دکان اکثر دوست پوچھ رہے تھے میں نے اس لیے ملٹی پرپس یہ آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ویڈیو ہے میرون کلر کا ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا پینٹ ہے اگر آپ پینٹ کے بارے میں نیچے کومنٹ باکس کو اندر پوچھ سکتے ہیں اس میں ہم نے مٹی کا تیل استعمال کیا ہے دوسرے اس پہ بھی میں چلے بھی ویڈیو جلز بنانے والا ہوں دوسرا ایک ایک ٹی آر کو ہم کریں گے میں اپنے تمام بھائیوں سے غزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں اگر آپ نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل ضرور سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے پینٹ پہ بھی ہمیں ویڈیوز بنا رہا ہوں خصوصاً ٹی آر گارڈر کے پیچھ سے ہمیں عمران بھی کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں اب ہم آپ کو کلوز ویو سے دکھاتے ہیں بلکل پیار سے جھری سے جب آپ کریں گے تو دب آپ ٹائلوں کو پینٹ آپ کا انفیکٹ نہ ہو اس میں پینٹ کی بھی بچت ہوگی دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں بلکل مہارت سے صاف طریقے سے الحمدللہ یہ کام کیا جا رہا ہے اور بلکل نفاست کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ پینٹ کی بھی بچتو اور کام سے چند دوست ایسے ہوتے ہیں جو رولے سے کرتے ہیں جی رولے سے بلکل نہیں کرنا چاہیے پینٹ کا جس میں مستری صاحب بھی بتا رہے ہیں نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو ڈسٹمبر لگانا پڑے گا ٹائلز کے اوپر یہ بلکل اس سے جب یہ فینشنگ پہ ہم جائیں گے تو ایسے زبردست ہو جائے گا یہ تیر گارڈر کی جو چھت والے ہمارے بھائی ہیں یہ ویڈیو خاص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے ان کی ریکویسٹ پہ بھی میں بنا رہا ہوں تاکہ اس سلسلے میں ان کی پوائنٹس کلیر ہو سکیں انہوں نے کئی دوستوں نے مجھ سے کچھ دن پہلے یہ پوچھا تھا کہ ہم اس پہ اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے بسی کے پینٹ کی کوائلٹی کیسی ہے گھاڑا ہونا چاہیے پتلہ ہونا چاہیے یہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں مزید بتاتا ہوں یہ ساڑھے چھے فٹ کا یہ ایک لیند ہے یہ بیس فٹ کے ساڑھے چھے ساڑھے چھے میں تین لیند ہے آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ تک اکثر دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کیلئے ہم نے دو ہمارے پاس یہ گھوڑیاں ہیں اور ایک پھٹا ہے باقی پینٹ ہے اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہو تجویز ہو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سب اس کو آگے چل کے یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم اب گھڑر کو کر رہے ہیں ٹی آر آپ کے سامنے ہیں یہ بلکل آپ کلوز ویو ہے یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کلیئر ہے یہاں پہ بلکل آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پینٹ سوک اب ہم آپ کو پینٹ کو بنانے کا یہ دیکھیں یہ گھڑھا پینٹ اس میں آپ ایک لکڑی لے کے آپ اسے چیک کر لیں اور اسے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے پروپر طریقے میں آپ کو تھوڑا کلوز لے جاؤں یہ دیکھیں کیونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنوری کا مہینہ ہے صبح کے ٹائم جب ہوتا ہے یہ اس میں کیمیکل ویسے بھی سردیوں میں کیمیکل کا ایک ایشو ہوتا ہے کیمیکل نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ سے مکس کرنے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ پینٹ اور یہ مکس زبردست ہو جاتا ہے اس کے اوپر شائنیں گا جاتی ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی رائے ہے تجویز ہے ضرور دیں پینٹ سے متعلق اگر آپ میں انشاءاللہ طرح ہم اس پر اور بھی ویڈیوز بھی بنائیں گے اس ٹی آر گارڈر کی چھت کو میں بتا دوں یہ ہنڈرڈ بئی ہنڈرڈ کس میں ٹی آر ہے یہ بیس فوٹ لمبے ٹی آر ہیں اور بیس فوٹ لمبے گارڈر ہیں پچیس پاؤنڈ کے بہتر ہوتا ہے میں نے پہلے برس کی کہ آپ انہیں نیچے جب آپ لگانے سے پہلے پینٹ کریں لیکن اب بھی کر سکتے ہیں بہت مہربانی دعاوں میں یاد رکھے گیا بہت بہت